اسلام علیکم فاروق صاحب کیسے ہیں والیکم اسلام الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیسے ہیں خریصے ہیں میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اچھا فاروق صاحب مجھے بتائیں کہ پرو پائنئرز کے دفتر میں آپ کس ڈیزگنیشن پر ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ریال اسٹیٹ انڈسٹری میں پرو پائنئرز ڈاٹ کام کے ساتھ جہوں میں اراؤنڈ ایک سال ہونے والا ہوں جہاں بلکہ ہو گیا ہے اور ایزا ڈی جی اے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور میں مختلف ٹیموں کو یہاں پہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں جو ہماری سیلز فورس ہے ہماری بیسکلی جو بیسکلی ہمارے اوبرسیز کلائنٹس کو یا جو بھی کلائنٹس ہوتے ہیں ہمارے ان کو کنسلٹنسی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں پروپرٹی کی بھی اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا کہ ریال اسٹیٹ کا جہاں پر تعلق ہے تو لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ ہم ریال اسٹیٹ میں کیسے انویسٹ کریں اب بہت ساری ریزورویشنز ہوتی ہیں تو آپ کیا ایڈوائز دیں گے کسی بھی بگنر کو کہ وہ کس طرح سے سیفلی ریال اسٹیٹ میں انویسٹ کر سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز سے یہ ہوتی ہے کہ جو بھی انویسٹر ہے یا جو اینڈ یوزر ہے اس کو میک شور اسٹیز کو کرنا چاہیے کہ اگر وہ کسی بھی پروپرٹی کے اندر پر اینڈر ہونے کا ارادہ رکھتا ہے یا وہ پروپرٹی لینا چاہتا ہے وہاں پر تو اس کی جو کنسنس آثورٹیز ہوتی ہیں اس ایڈیے کی اس اسپیسیبک ایڈیے کی تو وہ اس کی میک شور کریں کہ اس کی اینو سیز اپرووبل جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اس کے پاس ویلڈر کے پاس یہ نہیں ہے مین چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی اینو سیز ضرور دیکھیں اس پہ یہ ضرور چیک کر لی یا کریں کہ اس کے اندر کہیں یہ تو نہیں لکھا کہ ہم نے اپلائی کیا ہے تو اس پروجیکس کے اندر بھی آپ ہاتھ نہ ڈالا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اینو سی ملے گی نہیں ملے گی بعد میں آپ کا پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے لئے اس کے علاوہ آپ مجھے پیتائیں کہ لوگ بہت زیادہ کیاپٹل کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں تو کتنا کیاپٹل لگ بھگ ہو تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کا سوچ سکتا ہے آج کے دور کی بات دیکھیں سب سے مین چیز ہی ہوتی ہے کہ خواہیش تو دیکھیں ہر کسی کی ہے کہ وہ اپنی ایک پروفرٹی بناے چاہے وہ پلوٹ کی شکل میں ہو چاہے وہ کمرشل شاپ کی شکل میں ہو یا کسی اپارٹمنٹ کی شکل میں ہو لیکن لوگوں کے پاس فنڈس نہیں ہوتے تو اس کے لئے ایڈوائیس میں یہ کر سکتا ہوں کہ ہمارے فرینڈ انڈ سرکل کے اندر کچھ لوگ ہیں ایسے جو میرے ساتھ مل کے ایک پول بنا لیتے ہیں ہم لوگ لیٹ سپوز آپ کے پاس پانچ لاغ اپے ہیں میرے پاس بھی پانچ لاغ اپے ہیں دو لوگ میں نے اور جوائن کرا لی اپنے پاس تو اس طرح میرے پاس کپٹل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس انویسمنٹ کو میں اس جگہ پر لگا دیتا ہوں اور بڑے ایزی لی جب اس پر جو بھی پروفیٹ ہوتا ہے جو بھی کپٹل گین مجھے ملتا ہے اس پر تو وہ پھر ہم ایکوالی ڈسٹریبیوٹ کر لیتا ہے تمام لوگوں میں اس طرح سے ایک پروپیٹی بھی بن جاتی ہے پروفیٹ شیئرنگ بھی ہو جاتی ہے اور آپ کی انویسمنٹ بھی ہو جاتی ہے سیکیور طریقے سے اس کے راما مجھے پتائیں فاروک صاحب کہ لوگ بہت زیادہ درتے ہیں ریال اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے سے کیونکہ ریال اسٹیٹ میں فروڈ کے چانسز جو ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کس طرح سے کوئی بھی شخص جان سکتا ہے کہ یہ پروپیٹی جو ہے سیف انویسٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ہے پروفیٹ بھی دے گی اور سیف ٹو انویسٹ بھی ہے دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے ہر بندہ زہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کرانسی شہر کے اندر اتنی زیادہ پروپیٹیز بنتی ہیں اور وہ گرادی بھی جاتی ہیں اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس لیگل اینو سیز موجود نہیں ہوتی ہیں جن پروپیٹیز وہ لوگ بائے کرتے ہیں ہم نے ایسا بھی دیکھایا کہ لوگوں کو پوشنوں سے نکال دیا گھروں سے نکال کے لوگوں کے گھر گرادیے گا نورملی ہوتا یہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس پروڈیکٹ کے اندر آپ انٹر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کر چکے ہیں اس کی اینو سی کو میکشور کر لیں اس کنسن آثورٹی کی کہ ان کے پاس وہ موجود ہے یا نہیں ہے اگر موجود ہے تو ویلن گوڈ آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم منیمم پروپیٹی پر ایک پروپیٹی ملی ہے ایک کروڑ پے کی اور ایک ملی ہے ساٹھ لاغ روپے کی اسی کے برابر میں تو ہم یہ ریزن نہیں جانتے کہ بھائی وہ ساٹھ لاغ روپے کی کیوں بیچ رہا ہے ہم اس ریزن پر ضرور چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک کروڑ کی دے رہا ہے اور یہ ساٹھ لاغ کی دے رہا ہے چالیس لاغ روپے کم میں یہ پروپیٹی ملی ہے تو ہم اس میں انویسمنٹ کر دیتے ہیں اس کے آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں پتا یہ چلتا ہے کہ یا تو وہ ایمنیٹی پلوٹ نکل آتا ہے کوئی سرکار آتی ہے اور مشین اس پر پھیر کے چلی جاتی ہے تو جو لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے وہ فضل جاتا ہے وہاں پر سٹک ہو جاتا ہے کیونکہ پھر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو سب سے پہلے آپ کو ریزن جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی پروپیٹی ایک کروڑ کی مل لئی ہے ایک فور ایگزامپل بتا رہا ہوں آپ کو یا سکسی لاک کی مل لئی ہے اور دونوں کی لوکیشن سیم ہے آگے پیچھے ہے تو آپ کو یہ میک شور کرنا ہوگا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے تاکہ آپ کے پیسے جو ہے وہ سیف جگہ پر لگ سکیں ویری ویل سیٹ فاروک صاحب اور اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے بات کی کہ پیسوں کو سیف جگہ ہم نے کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آج کل مہنگائی کے دور میں جس طرح سے سب کچھ جو ہے ہر جو بھی فیلڈ ہیں وہ کے تنظل کا شکار ہے تو ریل اسٹیٹ کے معاملات کیسے ہیں کیا ریل اسٹیٹ آج اس دور میں بھی ہم کو فائدہ دے رہا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کہاں پہ پہنچ چکی ہے مطلب ایک اروج ہوتا ہے یہ تو اروج سے بھی اوپر نکل چکی ہے مہنگائی ہماری لیکن دیکھیں جو میڈل کلاس فیملی سے جن لوگوں کا تعلق ہے وہ آج بھی ان کی یہی خواہش ہے کہ وہ پروپیٹی بنانے اپنی میں لوگوں کو ایڈوائیس یہ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شہر میں لے لیں شہر میں پروپیٹی لینا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فنڈ نہیں ہوتے ہمارے پاس فنڈز جو ہیں شہر والے پیسے آئیں گے نہ ہم لیں گے تو ہماری ایڈوائیس ہی ہوتی ہے بینگا پروپیٹی کنسلٹنٹ کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ پروپیٹی لے لیں دیکھیں ہر پروپیٹی رہنے والی کبھی بھی نہیں ہوتی آپ اپنے ایسیڈز بنایں اپنے ایسیڈز کو بڑھائیں اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے جو آپ کا پاکٹ سائز ہے اس میں ایک سٹرن ڈاون پیمنٹ دے کے چار پانچ لاکھ اپے کی دیدی جیسے پلوٹس مل لے ہوتے ہیں ہائیوے پہ بے شمار سوسائٹی ہیں لیگل سوسائٹی ہیں بھی موجود ہیں آپ اس کو ویلیڈیٹ کریں ویریفائی کریں پروپیٹی کو دین اس کے اندر آپ اپنی انویسیڈ کریں چار پانچ سال میں آپ کا ایک ایسیڈ بن جائے گا کیونکہ وہ پیسہ جو ہوگا آپ نے کسٹوں کی صورت میں جمع کیا ہوگا لیکن جب آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا تو وہ ایک لمسوم اماؤنڈ ہوگا جو ہینڈسوم اماؤنڈ ہوگا جو آپ شاید اگر گھر میں بھی جمع کریں گے تو وہ نہیں کر سکتے اور آپ کو پروفٹ کپیٹل گین کے ساتھ بھی ملے گی وہ پروپیٹی نورمالی ہم لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں اپنے گھروں کے اندر وہ جتنی ہوتی ہیں اتنی ہی ملتی ہیں لیکن اگر ہم یہی انویسمنٹ کمیٹی کی صورت میں پروپیٹی میں ڈال دیں گے تو اگر آپ نے پنرہ لاکھ روپے یا اٹھارہ لاکھ روپے ایک پلوٹ کے پیسے دی ہیں وہ بھی چار پانچ سال کے اندر جا کے تو پانچ سال کے بعد ڈیفنیٹلی وہ پچیس لاکھ روپے تیس لاکھ روپے آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں پاکستان کی کوئی بھی پروپٹی ہو پانچ سال میں وہ دبل ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ پارک صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ